ایم ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد رانسین اس وقت ہم آپ کو ریپورٹ کر رہے ہیں دس محرم کے مرکزی جلوس کے حوالے سے تازہ صورت حال یہ ہے کہ مرکزی جلوس اپنے راستوں پر گامزن ہیں اب سے کچھ دیر پہلے طبت سینٹر پر جو عزدار ہیں انہوں نے نماز زہرین ادا کیے اس کے بعد اپنا جو مرکزی جلوس ہے وہ اپنے راستوں پر گامزن ہیں اگر ہم سیکیورٹی کی بات کر لیں تو دس ہزار سے زائد پولیس الکار جن کے ساتھ رینجرز اور ٹریفک پولیس کے الکار بھی موجود ہیں جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور جو راستے کے اندر جو مرکزی شہرہ ہیں اس کے اوپر جو بلند ترین امارتوں پر شارٹ فیوٹرز بھی تائنات کر دیا گئے ہیں اور مرکزی جلوس کی اگر ہم بات کریں تو مرکزی جلوس کی زہر نگرانی فضائی طور پر بھی کی جا رہی ہے اگر ہم اس وقت صورتحال جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ نے ریکم میں دیکھ سکتے ہیں یہ نمائش کا علاقہ ہے یہاں داخلی راستہ بنایا گیا ہے یہاں سے جو ازادار ہیں وہ انٹر ہو رہے ہیں مرکزی جلوس کے لیے جانے کے لیے اگر ہم سیکیورٹی کی بات کر رہے تو یہاں تلاشی لینے کے بعد جو مرکزی جلوس کے سکاؤٹس ہیں ان کی جانے سے بھی سیکیورٹی سر انجام دی جاری ہے جس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا پولیس الکار بھی موجود ہیں اور جو لیڈیز ازادار ہیں خواتین ہیں ان کی چیکنگ کے لیے لیڈیز پولیس الکار بھی تائنات کی گئی ہیں جو چیکنگ کرنے کے بعد ان کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے اگر ہم بات کریں بڑے بڑے ٹرک جو ہیں جن کے اوپر نظر و نیاز کا سمان لے کے جائے جا رہا ہے اور دوسری جو ٹرانسپورٹ ہے ان کے لیے سندھ پولیس کی جانب سے ایک مقصود کارڈ الارٹ کیا گیا ہے سٹیکر الارٹ کیا گیا ہے جو جس گاڑی پر موجود ہوگا اس گاڑی کو مرکزی جلوس تک جانے کی اجازت دی جائے گی تازہ صورتحال ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں اگر ہم بات کریں واپس ایک بار مرکزی جلوس کی تو وہ اپنے راستوں پر گامزن ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز مغربین کے درمیان حسینیہ ایرانیہ امام بارگرہ پر اقتتام پذیر ہوگا جی تازہ ترین خبریں تحقیقاتی ریپورٹس اور سٹاک مارکٹ کے حالات کھیلوں کی خبریں شو بیز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں